بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصر علی دس روز گزر چکے ہیں اور اب نئی پیش رفت یہ ہے کہ لبنان کی طرف سے اسرائیل پر مکمل جنگ کا خطرہ ہے یہ جنگ کا ماحول بنا دیا گیا ہے اور اب امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک انٹرویو میں جس طرح سے خبردار کیا اسرائیل کو کہ غزہ کا قبضہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا یہ بہت تباکن ہوگا ایسا اسرائیل کو نہیں کرنا چاہیے اور پھر ایران کی جانب سے فرنٹ فوٹ پر آ کر جو وارننگ اس وقت دی جاری ہے اسرائیل کو تو اس سے صورتحال اور بھی واضح ہو چکی ہے اور صورتحال واضح کیوں نہ ہو بہت پہلے سے ہی جب امریکہ نے اپنا پہلا بہری بیڑا بیجا تھا اس کے بعد دوسرا بہری بیڑا بھی روانہ کر دی اور پھر جب امریکی صدر اپنے انٹرویو میں یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو اپنا آپ ڈیفرنٹ کرنے کا حق ہے لیکن اسے جنگ کے اصول سامنے رکھتے ہوئے یہ سب کرنا ہوگا یعنی امریکہ اسرائیل کے اس پورے اقدام کے ساتھ ہے جو وہ کر رہا ہے لیکن ابھی بھی امریکہ اسرائیل کو رولز بتا رہا ہے کہ ان رولز کے تحت آپ کریں باقی ہمارا آپ سے کوئی گلا نہیں ہے لیکن جو اہم معاملہ ہے وہ ہے اس وقت لبنان کی حزباللہ کا معاملہ جو کہ پوری طرح سے ہمیں اس جنگ میں اس کرائیسز میں اب حزباللہ کی مداخلت نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے براہ راست ایران کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے ایکسپلین کریں گے وہ تمام لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسٹرائب کیجئے ہمارے فیس بوک پیج کو فالو کریں بل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکنے اور اپنا فیڈ بیک کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گزشتر روز ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اسرائیلی فوج کو ساتھ گھنٹوں تک حماس کا حملہ نہ روکنے کا کہا گیا تھا اور اسرائیل کی سیکیورٹی اسرائیل کی خفیہ معلومات کی رسائی والی ایجنسی جو ہے اس پر بھی سب سے بڑے یہی سوالات تھے کہ اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلیر کیسے ہو گیا تو ظاہر ہے جو بھی ہوا اس کی وجہ سے ایک پینک پھیلا ایک ڈی مورال ہوا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہوا لوگوں کا بھی ہوا فوج کا بھی ہوا ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ایک ملک کے اندر ہو گیا اور اب کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا اوپر سے اسرائیلی حکومت جو ہے وہ جو خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اس کو فائدہ ہو گیا اس کے ساتھ پرانے ماہرین آ کر روڑ گئے اب وہ جنگ میں پوری طرح سے ان ہو چکے ہیں فوری طور پر انہیں جنگ ریڈ کلیئر کر دی اور اس کے بعد انہیں نے تباہی شروع کر دی اور اس وقت آگ اور خون کا کھیل ہے اور اسرائیلی فوج کی بڑی تعداد غزہ کے اندر گھسنے کو تیار ہے لیکن امریکہ کی جنگ سے گو ہڈ گرین سگنل نہیں مل رہا اس پورے معاملے کے دوران جو کلیشز ہیں وہ لبنانی حزباللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جاری ہیں بعض اطلاعات کے مطابق مخلف جو پوسٹریں ہیں اسرائیلی ملٹری کی وہ ہٹ کی ہیں حزباللہ نے لیکن اس پورے معاملے میں ہمیں جو ایک انتہائی قسم کا بہت ہی سخت قسم کے اقدمات بلکہ شدید اقدمات نظر آ رہے ہیں وہ تلہبیب کی جائم سے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ جنگ کے اصولوں میں ایک تھپڑ کے بدلے دوسرا تھپڑ ہوتا ہے لیکن یہاں معاملہ مکمل تباہی کا ہے تو پھر یہ چیز پہلے سامنے آئی کہ جی فوج کو خود سات گھنٹے تک حماس کے خلاف کچھ نہیں کرنے کا کہا گیا اور یہ تمام طرح معاملہ آگے بڑا تو اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں معاملہ اس حد کیا ہے کہ جب امریکی سیکریٹی آف سٹیٹ انٹرین بلنکن مشرق بستا کے اہم دورے پر تھے اس وقت ایرانی وزیر خاریہ امیر عبدالعیان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے تھے بلکہ وہ عراق لبنان اور سیریا کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں میں مصروف تھے اور اس وقت وہ قطر میں ہیں اور قطر میں ہماس کے سیاسی دفسر کے جو رہنماؤں ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور قطر میں بیٹھ کر ایران نے جو پیغام دیا وہ بڑا خوفناک ہے اس میں واضح کہا گیا ہے کہ اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے تو ایران خموش نہیں رہے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ایران بیک کرے گا سیریا میں اپنے گروپس کو ایران بیک کرے گا لبنانی حزباللہ کو کمپلیٹ لی اور یہ گروپ ہو جائیں گے انوال کیونکہ جو لب اللہجہ ہے ایرانی حکومت کا ان کے جو بیانات ہیں بلا جاتے خارجہ کے صدر کے سوپریم لیڈر کے تو وہ تو پوری طرح سے بتا رہے ہیں جی کہ ایران کی تو ایک پوری تیاری ہے اور مکمل طور پر اپنے ان گروپوں کی کو وہ حمایت کرتا رہے گا اور حماس کھل کر اس کی مکمل طور پر جو ہے وہ رکھنیشن کر رہی ہے ایران کو کریڈٹ دے رہی ہے تو پیچھے کیا رہتا ہے پیچھے رہتا یہ ہے کہ امریکہ کے وہ جو دو بحری بیڑے ہیں ان کا کیا فنکشن ہوگا تو ان کا فنکشن یہ ہوگا کہ اسکلیشن جب بڑھے گی تو اس کے اوپر جو امریکہ کے ایف ٹین اور ایف سولان تیارے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان ہو جائیں گے اس کھیل میں جو کہ کمپلیٹلی ایک ڈیزائن پلان بظاہر نظر آ رہا ہے اور وہ اس لیے کہ آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں کہ خود امریکہ کے اندر حکومت کمزور تھی آپ کو معلوم ہے اگزشتہ ہفتے امریکہ کے اندر حکومت شرٹ ٹاؤن ہونے والی تھی دو ہفتے پہلے وجہ یہ تھی کہ فنڈ نہیں تھے نظام چرانے کے لیے اور پھر بہرحال وہ معاملہ آگے بڑھا پھر امریکی اوانے دمائندگان جو ہے وہاں پر سویکر کے معاملے پر کافی زیادہ جو ہے وہ ایک برانی صورتحال رہی اور وہ معاملہ یہ ہے کہ بائیڈن ایڈویسٹیشن پر بہت زیادہ تنقید بھی امریکی عوام یہاں پر نوکریوں کے حوالے سے دیگر قوانین کے حوالے سے مہاجرین کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں تو معاملہ اس وقت یہ ہے کہ خود واشنگٹن کو اور طلبی کو ان دونوں کو شاید اس طرح کے ایک کراسس کی ضرورت تھی بظاہر ایسا لگتا ہے کیونکہ اسرائیل جتنا اوور ریاکٹ کر رہا ہے شاید اس طرح بنتا نہیں ہے غزہ کے اوپر قبضے کا معاملہ کر کے ایک ڈیزاسٹر کرے گا ایک ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے یعنی امریکی صدر کا انٹرویو سننے تو اس میں کہتے ہیں اسرائیل اگر غزہ کے اوپر قبضے کا سوچ رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا ڈیزاسٹر کا مطلب ہوگا تبائی ڈیزاسٹر کا مطلب ہوگا بہت بڑا نقصان اور پھر سب سے اہم بات کہ امریکی صدر اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں لیکن آپ جنگ کے قوانین کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اس کا مذہب ہے کہ کچھ غلط تو اسرائیل کر رہا ہے جس کو مغربی میڈیا اور یہ سارا میڈیا جو ہے وہ پوری طرح سے رپورٹ بھی کر رہا ہے اور جو میڈیا ابجیکٹیو بات کرتا ہے اس کے اوپر بہت سکت تنقید ہوتی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ امریکی سیکرٹری خارجہ جو ہیں انٹرنین بلینکنون نے ختم کرنے سے پہلے تو اس میں انہیں واضح کیا کہ اسرائیل کیلئے تو ہماری حمایت ہے اور اس کو اپنا اپنے آپ کو دفاع کرنے کا حق حاصل ہے تو یہ پوری طرح سے سیاسی گیم ہے کیونکہ ٹرمپ جیسا شخص امریکی موجودہ انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا گیا یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سارے کراکسز کے ذمہ داریے ہیں لیکن بہرحال معاملہ یہ سکتی ہے کہ کسی کی آڑ میں کوئی مارا جائے گا یہ ایک چیز بڑی ڈیڈیکیٹڈ نظر آ رہی ہے ایران اور امریکہ کا کراکسز بہت پرانا ہے رشیا اور امریکہ کا کراکسز بہت پرانا ہے اب یہاں پر کھجڑی یہ پک چکی ہے کہ بڑے جو گلوبل پلیئر ہیں وہ بیچ میں آ رہے ہیں یعنی ایران نے چائنا کو کہا دیا جی کہ آپ ماہیں انڈروین کریں اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کروائیں روس پہلے دن سے ہی بہت سخت تو اس نے موقع اختیار گیا ہوا ہے اب آپ دیکھیں سنبار کے روز جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کا ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس میں روس کی ڈیریکشن پر روس کہہ رہا ہے کہ آپ کراہداد لائیں اسرائیل کی اسلام اور اس سے زیادہ روس کیا کریں صدر پوٹن کے بیانات دیکھیں وہ کریں یہ تو نازیز جیسے کرتے تھے تو یہ اس طرح کا سزرہ کر رہا ہے اسرائیل تو اسی طرح سے روس کی پریزنس ہے سیریہ کے اندر اور وہاں ایرانیان بیک ٹیک ایلائنس موجود ہے جب روس سیریہ کے اندر پہلے سے موجود ہے اس کی ملٹری بیسز موجود ہے تو امریکہ تو ایسے بھی روس کے درپے ہے یکرین کے جنگ کے آڑ میں بھی اور باقی معاملات کی آڑ میں بھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرق کے بستہ کا یہ میٹل بیٹل گراؤنڈ جو ہے یہ امریکہ ورسز ایران اور بیچ میں رشیا یہ معاملہ ہو جائے گا پورا اور یہ ایک پوری ڈیزاستر سیچیشن ہو جائی اللہ نہ کرے ایسا لیکن اس معاملے کو پرولانگ کیا جا رہا ہے یعنی امریکہ جانب میڈلیز کے کنٹریز کے ساتھ کنیکشنز بڑھا رہا ہے رابطے کر رہا ہے ان کے ساتھ مل رہا ہے تو وہیں پر اہم یہ ہوا کہ مصدی صدر نے عبدالفتہ السیسی نے سکرٹی بلنکن کو سنایا بھی دیں جی کہ آپ کہتے ہیں میں یودی اور یہ ہے وہ ہے مصدی صدر نے کہا میں تو ان یوجیوں کے پروز پر پرابڑوں اور یہاں یودی رہتے تھے اور ہم نے کبھی ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا اور نہیں اسلامی دنیا میں یا عرب کلٹر میں یا ایسا کہیں ہوتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ بہری بیڑے بیڑے بھیج رہا ہے دوسری جانے وہ سفارتکاری کی چیزیں کر رہا ہے جو کہ سمجھ سے باہر ہے بہرحال یہ اہم ڈیولکمنٹس ہیں فردر آپ کے سامنے آگا کریں گے آپ کو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلی وڈیو میں ہوگئے ملاقات اللہ حافظ